آئیشہ کچن میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یخنی پلاؤ اس کے لئے سب سے پہلے یہاں پر میں نے یخنی تیار کر لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً 1kg میں نے بانز لیے یہ سب بانز ہی ہیں اور اس میں 2 لٹر میں نے پانی ایڈ کیا ہے اور میڈیم سائز ٹماٹر پیاس اور لیسن ادریک وان ٹیبل سپون ایڈ کر کے صرف میں نے اس میں نامک ایڈ کیا ہے اور یخنی تیار کر لیے جبکہ پانی ایک لٹر رہ گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر میں نے رائس رکھے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے پانی میں بھگو کے رکھیں ہاپ کے جسے تھوڑے سے زیادہ ہیں اب سب سے پہلے ہم پیاس کو براؤن کریں گے یہاں پر پین میں میں نے ایک کپ آئیل آئٹ کر کے میڈیم سائز پیاس کاٹ کے رکھ دی ہے چولے کا فلیم میڈیم ہے ہم اس کو لائٹ گولڈن کریں گے پیاس گولڈن براؤن ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں یہ تمام سپائسیز ایڈ کریں گے جس میں گرم مسالہ ثابت ہے پیسوہ گرم مسالہ وان ٹیبل سپون وان ان ہاف ٹیبل سپون مجھے زیرہ چاہیے وان ٹی سپون میں نے نمک ایڈ کیا ہے کیونکہ یخنی میں بھی نمک گیا ہے ہم نے بیلنس رکھنا ہے اور وان ٹی سپون مجھے سوکھا دنیا پاورڈر چاہیے وان ٹی سپون مجھے کرشٹ بلیک پپر چاہیے ثابت لال مرچ پیسیوی لال مرچ اور ہری مرچیں میں نے کار دیئے سپائسیز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ تمام سپائسیز اس میں جائیں گے سپائسیز مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور ملاتے جائیں گے ملاتے جائیں گے مسالہ جلنے نہ پائیں یہ مسالہ ہمارا اچھے سے تیار ہو گیا ہے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اب میں نے یخنی میں سے یہ گوشٹ اور اڈیاں نکال کے چھان دیئیں اب یہ ایڈ کریں گے تھوڑا سا ہم ان کو فرائے کریں گے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد دو سے تین منٹ ہم بلکل سلو فریم پر ڈھکن لگا کے رکھ دیں گے تین منٹ گزر گئے ڈھکن میں نے ہٹا دیا ہے اب میں اس میں یخنی آئٹ کروں گی یہ تقریباً ون لیٹر کے قریب ہماری یخنی ہے ہمیں اتنی ہی چاہیے اب ہم اس کا بوائل ہونے کا انتظار کریں گے یخنی میں اچھے سے اُبال آگیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ چولہ میں نے بلکل سلو فریم پر کر دیا ہے اب ہم اس میں رائس ایٹ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اس پوائنٹ پر آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں سپائسیز میں کچھ کام ہو زیادہ ہو آپ بیلنس کر سکتے ہیں رائس مکس کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں ڈککن لگا کے اس کو دم پر رکھ دوں گی تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ فریم یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل سلو ہے پندرہ منٹ ہو گئے اب ہم کھول کے چیک کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں ان کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارے پلاؤ کی فائنل لوک جب یہ دم پہ تھا تو ساتھ ہی میں نے سیلڈ چٹنی اچار یہ تمام چیزیں تیار کر کے رکھ لی تھی اگر آپ کو یہ پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولئے گا شکریہ